بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ایک انسیکٹ کے حوالے سے جو کہ مختلف حصلوں پر حملہ کرتا ہے کیونکہ ہماری جو کنکیو ایگری کی فیلڈ ٹیم ہے اس میں رپورٹ کیا ہے کہ مختلف علاقوں میں ملی بگ کا مختلف حصلوں پر حملہ شروع ہو گیا ہے تو اس کی تدارک کے لیے کیا ہونا چاہیے ہم نے سوچا کہ چنو فارمر سے ہم بات کرتے ہیں کیا کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طرح سے نقصان پچھاتا ہے کہ اس کا لائف سینکل کیا ہے وہ کیا ہوتے ہیں اور آلٹی میلٹی پھر ہم بتائیں گے کہ یہ کون کون سی فصلوں پر حملہ کرتا ہے اور پھر اس کو کنٹرول کرنا ہے اور کنٹرول میں بھی بتائیں گے کہ جو فیلڈ کراپس ہیں ہم کو کیسے کرنا ہے اور جو ٹنرز میں ہماری سبزیوں گائی جا رہی ہیں ان میں کیسے کرنا ہے اور ہاؤسول پلانٹس جو ہیں ان کو ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں ہم ملی بگ کی ملی بگ جو ہے یہ ایک وائٹ ویکس جس کی باڈی پہ ہوتا ہے وائٹ کلر کا چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو کہ وان بٹا آٹھ ہنچ یعنی سینٹی میٹر سے بھی کم کا یہ ہوتا ہے لیکن نیکڈ آئی سے یہ نظر آتا ہے تو یہ سفید رنگ کا اس کے اوپر ویکس ہوتی ہے بعض دفعہ کارٹنی جیسے وائٹ کارٹن ہے اگزیکٹی لائک دار تو اردو میں اس طرح اس کو بعض لوگ سفید سرسری بھی بولتے ہیں سفید آٹے کی سرسری بھی بولتے ہیں لیکن انگریزی میں ہم اسے میلی باگ کہتے ہیں اب اس کی یہ تین اس کی سٹیجز ہیں ایک یہ انڈا ہے انڈے کے بعد یہ پھر جو نکلتا ہے اس کو کرالر بولتے ہیں جو نیف ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ اڈالٹ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ عموماً جو پتے ہیں اور ان کی فرنٹ پہ یا بیک پہ اور خاص طور پہ جو ٹینڈر ایشو ہیں وہاں پہ یہ آپ کو ایک جرمت کی شکل میں نظر آئے گا تو اس وجہ سے آپ کو ٹینڈر ایشو اور جو گروئنگ ٹیپس ہے موسٹی وہاں پہ یہ نظر آتا ہے اور وہاں پہ یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے یہ جو پودہ ہے اس کا راست چوچتا ہے اور راست چوچنے کی وجہ سے پودے کی جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے یعنی پودہ سٹنٹڈ ہو جاتا ہے اور ڈیس ہٹڈ ہو جاتا ہے یعنی اس کی جو گروت ہے وہ بھی اس میں بے ترتیب ہی آ جاتی ہے یعنی اس کے نوڈ چھوٹے ہو جاتے ہیں اگر فروٹ ہے تو فروٹ چھوٹا رہ جائے گا گرنا شروع ہو جائے گا اور جیسے بندی ہے بندی کے آپ دیکھیں گے بندی بلکل ٹیڑی ہو جاتی ہے جب یہ اس پہ حملہ کرتا ہے تو یہ اس کے سمٹم ہے اب یہ ہے کہ یہ کون سی فسنوں پہ حملہ کرتا ہے تو یہ عمومن ہماری سمر کی سبزیاں اور کرافت جیسے میں نے ارض کیا کہ کپاس ہے شوگر کین ہے بندی ہے اٹمارٹر ہے کھیرہ ہے جو آج کا لگے ہوئے ہیں ان پہ یہ آتا ہے اور حملہ کرتا ہے اسی طرح یہ جو باغات ہے مثلا سٹرس ہے مینگو میں بڑا مشہور ہے اس کا مینگو میلی باغ اس پہ بھی یہ حملہ کرتا ہے تو یہ بہت ساری کراپس پہ سیریس پیسٹ ہے سیریس پیسٹ ہے یعنی اتنا یہ نقصان کر جاتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے تو اس لیے یہ فیرنو کو چاہیے کرتا ہے تو جب فصل کے گروتھ رک جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر فصل میں خاصا اس کا نقصان ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ جو رپورٹڈ ہے یہ تقریباً ڈیرھ سو سے زیادہ پودے جو ہیں ان پہ یہ حملہ حاور ہوتا ہے جس میں ہماری ویڈز بھی ہیں اور کلٹیویٹڈ جو پلانٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میکسیمم پلانٹس میں یہ حملہ کرتا ہے اور اس کی ایک سپیشی نہیں ہے یہ تقریباً تیس سے زیادہ اس کی سپیشیز ہیں جو ڈیفرنٹ پلانٹس پہ اٹیک کرتے ہیں 29 سینٹی گریٹ میں میکسیمم میں اس کی گروتھ ہوتی ہے تو یہ اس طرح سے اس ٹیمپریچر میں یہ چھے ہفتوں میں اپنا لائف سائیکل فرام برد تو ڈیتھ یعنی یہ مکمل کر لیتا ہے تو اس وجہ سے جو ہی ٹیمپریچر ویرییشن آئے گی تو اس کی جو لائف سائیکل ہے وہ کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہوتے ہیں کوڈ بلیڈڈ اینیملز یعنی اس کا ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ ہے گروتھ ایک اور اہم چیز ہے کہ یہ سردیوں میں جب ٹیمپریچر بارہ سینٹی گریڈ سے کم ہو جائے تو پھر اس کی گروتھ رک جاتی ہے اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پھر اگلے سال کیسے آتا ہے تو یہ جو ہی سردی شروع ہو جاتی ہے تو یہ اوبر منٹر کر جاتا ہے مثلا مینگو کی شکل میں جو اس ٹیم کے اوپر بھاک ہے اس کے اندر ایگز یا اس کے جو کرالرز ہیں وہ ہیبرنیٹ کر جاتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہی موضوع ٹیمپریچر آتا ہے دوبارہ یہ شروع ہو جاتے ہیں لیکن جہاں ہاں اکسٹریم سردی پڑتی ہے مثلا دس سینٹی گریڈ سے لگا تھا تین یا ہفتہ ایک ٹیمپریچر ہے وہاں امومن یہ کل ہو جاتا ہے یہ ایک ہے کہ فیڈ میں اب اس کا اہم ایشو جو ہے میکسیمم ویجیٹیبلز پر ٹنر میں اور ٹنر میں ایشو یہ ہے کہ ٹنر میں ہمارا ٹیمپریچر مارڈریٹ رہتا ہے بھائی جاتا ہے یا کم زیرو پر یا جیسے ہم سردی کی بات کر رہے ہیں وہ نہیں آتا اس لیے وہاں پر تھرو آور دی یر جب ایک تفہہ اس کی انفیسٹیشن آ جاتی ہے تو یہ تھرو آور دی یر آپ کو وہاں پر ملے گا اس لیے وہاں پر اس کا مکمل کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کنٹرول کے اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اڑتا نہیں ہے اور بہت فاسٹ موونگ بھی نہیں ہے یعنی ایک پودے پہ آپ کو نظر آئے گا اور آپ اس پودے کو فوری طور پر ایڈی کیٹ کر دیں یا اس پارٹ سے اس کو رموو کر کے دبا دیں تو یہ زیادہ نہیں پھیلے گا اب نمبر ون تو آپ نے یہ بات کرنی ہے اس کے بعد اس کا یہ ہے کہ نیچرل کنٹرول بھی ہوتا ہے جیسے تیمپلیچر کام ہو گیا یا اس پر تیرا سائٹ آ گیا پری ڈیٹر آ گیا لیکن اس کو وہ مکمل ختم نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں اس کو سپریہ کرنا پڑتا ہے جب ہم سپریہ کریں تو اس میں ایک دو چیز بہت ضروری ہے سمجھنے والی زمیدار کے لیے کہ اس میں جو کنٹیکٹ پوائزن ہے وہ کام زیادہ اچھا نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باڈی کے اوپر جیسے میں نے بتایا ہے کہ ویکس ہوتی ہے ویکس کی وجہ سے وہ انسیکٹی سائٹ اس کے جسم میں پینٹیٹ نہیں کرتا تو اس کی مارٹیلیٹی نہیں ہوتی تو اس کے لیے موضوع یہ ہے کہ ہم سسٹیمک انسیکٹی سائٹ کریں اور جب ہم سسٹیمک انسیکٹی سائٹ سپریہ کریں گے وہ پلانٹ کا پانٹ ہوگا جب یہ سیل سیپ سک کرے گا اس کی تھرو اس کو جو ہے زہر پہنچے گا اس سے اس کی مارٹیلیٹی ہوتی ہے اور یہ ہے کہ عموماً جو ہے ایک سپریہ سے یہ ختم نہیں ہوتا آپ کو کم از کام اس کے کنٹرول کے لیے دو سے تین سپریہ ون ویک انٹرول سے کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کی فصل اس سے بچ سکے تو اس لیے اس کو ضروری ہے کہ آپ اس کو سیریس سمجھیں اور اس کو جو ہی یہ حملہ آور ہو اس کو کنٹرول کر لیں اور خصوصی طور پر اگر پلانٹ کی اچھدرائی کرنے والی ہو یا اس کی سپیسنگ کم ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ زیادہ پھیلتا ہے تو اگر جن پودوں میں آپ نے چھدرائی کرنی ہے یا جو پروننگ ہے مثل جیسے آرٹی کلچر کے بڑے ٹری آپ نے پروننگ کرنی ہے تو اس کو بار وقت پروننگ کریں اور جو ہی اس کا اٹیک نظر آئے تو اس کی وہ ٹوگز جو ہیں پلانٹ کی اس کو رمویو کر کے دبا دیں تو اس کی وجہ سے یہ کنٹرول ہو جائے اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو فیلڈ کراپس ہے اگر آپ کی ٹنل ہے تو ٹنل میں آپ نے اس کو سیریسلی یا تو اس کو مینولی وزٹ کریں کیونکہ وہ چھوٹا ایریہ ہوتا ہے جو ہی آپ کو نظر آئے وہ لیوز یا ٹویک جو ہے وہ اس کو کنٹرول توڑ کے تو دبا دیں دوسری یہ ہے کہ اس کو آپ سپریے کریں تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو اگر آپ کی ٹنل خالی ہے فارزم پر سردیوں میں تو اس کو تھوڑا سا اوپن کر دیں کہ جا تا کہ وہاں ٹیمپریچر ڈاؤن ہو اور اس کی جو نیچرل مارٹیلیٹی بھی ہوتی ہے اور جو اس کی گروت وہ تو ویسے زیرو ہو جاتی ہے تو نیچرل مارٹیلی سے اگر ٹیمپریچر مثلا دس سینٹی گریئر سے کم چلا جائے گا تو اس کا سیونٹی ایٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ہے نا وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہونے کی وجہ سے مر جاتی ہے نیوٹریشن ڈیفیشنسی ہے کسی بیماری کا حملہ ہے کوئی انسیکٹ کا حملہ ہے تو آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور جو فیلڈ ٹیم آپ سے رابطے میں ہیں ان سے رابطہ کریں وہ انشاءاللہ آپ کو فوررانمائید کریں گے اور تا کہ آپ کا جو ہے قراب کا نقصان نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ فارمر اس سے فیدا اٹھا سکیں بلکہ وہ آپ کو اٹھا سکٹری سائٹ بھی بتائیں گے ان کی ڈوز کے بارے بھی بتائیں گے thank you very much